پنچ کرشی وگیان کندر کے جانب سے مختلف پنچائتوں سے آئے لوگوں میں مرگی کے چوزے تقسیم کیے گئے پنچ واقعے کرشی وگیان کندر پر موجود افراد زلے کی مختلف پنچائتوں سے آئے ہوئے ہیں KBK کی جانب سے انہیں مرگی کے بچے فراہم کیے گئے ان باکسز میں مختلف رنگ کے دو درجن سے زائد چوزے ہیں مختلف پنچائتوں کے ایک سو پچاس لوگوں کو تقریباً پانچ ہزار چوزے بانٹے گئے ایک خاص اس کیپ کے تحت یہ چوزے ایسی اور ایسٹی تپے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیئے گئے ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ کسانوں کی جو عمدنی جو بڑھائی جائے اس میں کسان جو ہیں اپنے ایگریکلچر کے علاوہ پولٹری سے بھی ایک ایڈیشنل سورس آف انکم اپٹین کر سکیں اور اس کے علاوہ تاکہ ان کی جو سہت بھی اس سے کیونکہ پولٹری ایک اچھا سورس آف پروٹین ہے تو اس سے بھی ان کی سہت میں بھی صدار ہوگا دہی علاقوں میں روزگار کا ویسو تو اہم ذریعہ کھیتی ہوتی ہوئے لیکن اس سے وابستہ بھی کئی اور روزگار ہیں مویشیوں، مشلیاں، شہد کی مکھی کی طرح مرگیاں پالنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے مرگیوں کی افضائش، انڈے اور مرگے بغیرہ بیچنے سے بھی ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے سر یہ کرشیب گیان کی اندر کی طرف سے جو سکیم ہمارے ہستیوال لوگوں کے لیے یہ لانچ کی گئی ہے تو یہ بہت اچھی سکیم ہے کیونکہ ہم گاؤں کے لوگ جو ہیں کسان لوگ ہیں زیادہ تر وہاں پہ یہی پشو پالتے ہیں یا مرگ پالن کا سسٹم ہوتا ہے اس میں جو یہ ان کو یہ چوزے دے رہے ہیں سر یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ چوزے پالنے سے ان لوگوں کا بہت اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ روزگار بھی بڑھ سکتا ہے اور جو بے روزگار لوگ ہیں وہ کچھ نہ کوئی فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں نئے گورنمنٹ کے اچھی سکیم ہیں چھوٹے گریب لوگ ہیں ان کو یہ سمستہ ملتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو مہدی صاحب نے سکیمیں علاق کی ہیں ان سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے اس لئے ہم مہدی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو آیا ہے ایسے چلتے ہیں انشاءاللہ گریبی چند دن کے اندر انشاءاللہ دوزار بھائی کے اندر انشاءاللہ آمید کرتے ہیں ختم ہو جائے گی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں مرد و خواتین دونوں شامل تھے موجودہ اسکیم کرشیوگیان کیندر کی ایک اہم اسکیم ہے جو دہی علاقوں میں آباد درج فیرزات و قبائل تقوی سے تعلق رکھنے والوں کے لئے مختص ہے اس اسکیم کے تحت اب تک بیس ہزار سے زیادہ مرد کے چوزیں باتے جا چکے ہیں گیرو ریپورٹ زی سلام